موسیقی اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے تو میں دورے والوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ میں افادے کے لیے نہیں آتا میں استفادے کے لیے آتا ہوں کہ آپ سب کی روحانیت کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں کہ اللہ کرے کچھ میرے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت بھی دھل سکے اور آپ میں سے کسی کی توفیل میرا بھی کام ہو جائے انسانی فطرت ہے کہ امتحان اس کو چوکن نہ کر دیتا ہے دوہاں پہلے بھی آپ پڑھ رہے تھے اسباق بھی ہو رہے تھے مطالبی تھا تقرار بھی لیکن یوں ہی امتحان کا تصور آیا تو سارا دماغ کا سسٹم ایک دم وہ جاگ گیا بیدار ہو گیا ہر ایک اپنی اپنی حمت اور قوت کے مطابق اس میں کھب گیا ہے لگ گیا ہے اسی پر قیاس فرمالیں کہ زندگی بھی ایک امتحان ہے زندگی دینے والے نے کہہ دیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا یہ سب پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَحَسِبَ النَّاسَ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ تو اس طرح آیات جمع کرتے جاؤو بہت سیادہ ہیں تو وہاں کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے آپ کے لئے مقام شکر ہے کہ آپ یہ ساری تغوضوں اس اللہ کو راضی کرنے والا یہ عمل ہے بلکہ عالی پیمانے پر راضی کرنے والا عمل ہے کہ آپ نیتاً اللہ کے علم کو سیکھنے کے لئے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اپنی زندگی کا سب سے بہترین ٹائم برپور جوانی کا وہ آپ اللہ کی نسبت پر ایک چار دیواری میں گزار لیں پوری سہولتیں کہاں ہوتی تو اگر اس میں اخلاص ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سوئے ہوئے بھی ہیں تو آپ کی بندگی لکھی جا رہی ہے جاگ رہے ہیں تو آپ کے عبادت لکھی جا رہی ہے آپ کی فراغت بھی آپ پر آپ کے لئے کوئی نہ کوئی باعث اجر و سواب بن رہی ہے تو کامیابی کا جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ اس کا راضی ہو جائے جنت کا مل جانا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَضَابٍ عَلِيمٍ یہ بڑا خوبصورت اللہ نے ہر جگہ آئی فکر آخرت کو تجارت سے تشبیح دی ہے تجارت تجارت میں انسان رغبتاً چلتا ہے جو اس پر نفع ہوتا ہے اور حَلْ أَدُلُّكُمْ کا میرے ذہن میں تصور آتا ہے جیسے بہت بڑا کامیاب کاروباری کسی چھوٹے سے کاروباری کو کہے کہ تمہیں کامیاب تجارت کا گر بتاؤں کہے گا جی کب ہوں کب حاضری دوں کب بلائیں گے آپ مجھے کب ٹائم دیں گے میں حاضر ہوں جو بہت بڑا کاروباری یہ چھوٹا سا کام کرتا ہے تو اللہ تعالی تو وراء الوراء ہستی ہیں تو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں تمہیں ایک تجارت بتاؤں بڑے نفع کی ہے بڑے نفع کی ہے تنجیكم من عذاب علیم تجارت کا حسن یہ ہے کہ نقصان کی سائیڈ کور ہو نفع چاہے تھوڑا بھی ہو نقصان نہیں ہونے چاہیے نہ ہر کوئی جوہ کھیلنے میں لگ جا یہ ایک منٹ میں کروڑوں پتی ہو سکتا ہے اور اگلے منٹ میں وہ زیرو ہو سکتا ہے تو لہٰذا کوئی اخل من جوہ ایسے نہیں کھیلتا اپنی کمائی دعو پہ نہیں لگا تھا تجارت کا حسن کیا ہے کہ اس میں نقصان کا پہلو وہ کم سے کم ہو زیرو ہو کم سے کم ہو چاہے نفع تھوڑا ہی ہو یہ میں اپنے الفاظ میں ان آیات کی تشریف کر رہا ہوں کہیں جو کوئی کسی اس کی تفسیر کی بات نہیں ہے تو نقصان کا پہلو کور کیا گیا ہے کہ تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں نقصان سے تمہیں نکال لے کی اور نفع بشمار بتانے والا اللہ ہے جیسے بہت بڑا کسی چھوٹے کو بتا رہا تھے جی بتائیے بتائیے تو کہتو منون باللہ ورسولہ تجدید ایمان ہے کہ اپنے ایمان کو خوبصورت بناو اپنے ایمان کے داغ دھبے دور کرو اور اللہ کی راستے میں اپنی جان مال کے ساتھ جو تم سے ہو سکتا ہے اس کے احیاء کے لئے کوشش کرو یہ بہت عالی درجے کی چیز یہ بہت عالی درجے کی چیز ہے یہ غالباً جب آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے تو غلط چلنے والے زیادہ ہیں تو وہ اس کو پریشان کر دے مارا جائے گا ختم ہو جائے گا کاروبار بیٹھ جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیا بنے گا تیرا کیا کرو گے جب میں نے کالج چھوڑا اور مدرسے کا ارادہ کیا تو میری ساری فیملی کٹھے ہو جاتے تمہارا کیا بنے گا روٹی کان سے کہا ہو گی تمہیں لڑکی کون دے گا تمہاری شادی کیسے ہو گی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ دیا ہوا تھا اور اتنی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے کوئی دین پر چل پڑے تو کہتا بھئی یہ فقیر ہو گیا تو وہ بہت سے دراوے آنگے یا دوسری لین تو سچ بولے گا سارے بازار میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تیرا کام کیسے چلے گا تو صحیح تو لے گا تیرا کام کیسے چلے گا تو سعودے کا عیب بتائے گا تو خریدے گا کون میں نے ایسی پشاور میں بیان کیا تو اس میں عزب درمان بن آف کی تجارت کے اصول بتائے کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نہ کبھی ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے سعودے کو روکا جس کو زخیر اندوزی کہتے ہیں اور نہ کبھی سعودے کا عیب چھپایا ان چار صفات کے ساتھ کرو بار کی سال بعد میری دوبارہ پشاور تشکیل ہوئی تو وہاں میرا دوست مجھے اپنا شوروم لے گیا کہنے کہ یہ جو گاڑی کھڑی ہے نا یہ ایک سال ہو گیا یہ بکی نہیں ہو یہ تمہاری وجہ سے نہیں بکی میں نے کہا میری وجہ سے نہیں بکی وہ کیوں میں تیرا کون سا پارڈنر ہوں کہا تم پشلے سال آیا تھا تو نے کہا تھا کہ سعودے کا عیب نہ چھپاؤ وہ نئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے پرانی کا نہیں کہ یہ گاڑی ٹرک سے اترتے ہوئے لگ گئی تو ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا پینٹ بھی کر دیا ٹھیک بھی کر دیا اب جو آتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک لگی ہوئی گاڑی ہے تو ایک سال سے یہ یہاں کھڑی ہوئی ہے نئی بکی میں نے کہا سلو میں تیرا توان بھرتا ہوں میں خریل لیتا ہوں مجھے دائش دو میں لے لیتا ہوں کہ نہیں نہیں تو ہمارے زمیں تھوڑی ڈالو تو ہمارے دس دن کی وہاں تشکیل تھی دس دن کے بعد میں جب گھر پہنچا تو اس کا فون آیا کہ میری گاڑی بک گئی لیکن ایک سال انتظار کرنا پڑا گاڑی بک گئی میں نے کہا وہ کیسے بک گئی کہا وہ ایک سرکاری محکمے کو ضرورت تھی نئی گاڑی کی تو پورے پشاورہ میں کسی کے شوروں پر نئی گاڑی نہیں کھڑی تھی تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ لگی ہوئی گاڑی کہا جو سی بھی ہے وس فوری لاؤ تو میری گاڑی بک گئی تو اس طرح لوگ ڈراتے ہیں تو سچ بولے گا تو سعودے کا اہب بتائے گا کہ تیرا کاروبار کیسے چلے گا صحیح تو لے گا تیرا کام کیسے چلے گا اس سب کا غالبنی یہ جواب ہے ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون کہ یہ بہت علا درجہ کے چیزیں پریشان نہ ہو ملے گا کیا یغفر لکم ذنوبکم قوم نوح کے لیے ہے یغفر لکم من ذنوبکم من کچھ گناہ معاف کرے گا اس امت کے لیے ذنوبکم یہ کر لو تین کام اللہ رسول پر ایمان لانا سیکھو اس کے دین کی زندگانی کے لیے جان لگانا سیکھو مال لگانا سیکھو تو پہلا کیا ہے تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَار اور کہہ کرے گا آلی شان قولونی وَمَسَاكِنَ تَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْنَ جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے پہلا کام وہ کرتا ہے وہ گھر بدلتا ہے وہ قولونی بدلتا ہے وہ گرین ٹاؤن سے نہ نہر پہ جاتا ہے کہ آپ پیسے آگئے ہیں اب یہ آنے رہے ہیں چھوٹے چھوٹی گلی ہیں چھوٹے 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 ہیں چھوٹے بھی نہر پہ چلتے ہیں تو اسی غالباً نفسیات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے کہا تم مستر ڈیل کرو تو میں بہت آلہ کالونی ہے میرے پاس جَنَّاتِ عَدْنَ جَنَّاتِ عَدْنَ وہ میرے پاس آلہ درجہ کی کالونی کیوں اس آلہ درجہ کی اس لئے کہ اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنائے اللہ کے ہاتھوں نے خود بنائے اللہ نے فردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور سور الرحمن میں دونوں کا فرق بتا رہے ہیں ذوات افنان مدہمتان عینان تجریان عینان نداختان من کل فاکہت زوجان فاکہت و نخل رمان فیہن قاسرات الطرف متکین على فرش بطائن و من استبرق و جنل جنتین دان اور متکین على رف رف خدر و عبقری حسان فیہن قاسرات الطرف لم یتمیثہن انس قبلہم ولا جان اور ادھر فیہن خیرات حسان ادھر کہنہن الیاقوت والمرجان اور ادھر حورن مقصورات فی الخیام یہ تم دیکھ لینا تعبیر کا کیا فرق ہے یہ مجھے تو بلاغت آتی نہیں تمہارے استاذ سے ویسے ڈر رہا ہوں کہ یہ کوئی اور انہوں نے میرے اوپر فتوہ لگا دیں تو اسے میرے اپنے ٹوٹکے ہیں یہ ٹوٹکے تھوڑا سا جو کہ میرا ذوق عدبی ہے میں نے عدب پڑھا نہیں میرا ذوق عدبی ہے تو میں وہ اس طرح کوئی نہ کوئی چیز کوئی اللہ تعالی دل میں ڈالتا ہے تمہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو تو لے لیا کرو نہ ہو تو بتا دیا کرو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں تو یہ میں نے فرق نکالا جنت الفردوس کا اور عام جنت کا تعبیرات کا تو صرف اشارہ کر دی آپ لوگ اس کو دیکھتے رہو تو اللہ نے اس کے مطابق کہا کہ ایک بہت خوبصورت کالونی ہے فردوس اچھا یہ ایسی کالونی ہے میں اس حدیث کو سوچتا ہوں جب کبھی سوچتا ہوں تو بلکل حیران بلکہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں یہ مسجد ہے کافی بڑا ہال ہے اس کا میک اپ شروع کرو خوبصورت بنانا شروع کرو ایک سال دو سال دس سال بیس سال پچاس سال خط جگہ کوئی نہیں آپ کیا کرے اس سے بڑا ہال لے لو پوری دنیا لے لو چوبیس ہزار کلومیٹر کی دنیا کو آپ خوبصورت بنانا شروع کرو میک اپ کرو ہزار دو ہزار لاکھ سال دو لاکھ سال کے بعد ایسا ٹائم آئے گا کہ میک اپ کرنے والے کہیں گے بس اس سے آگے گنجائش نہیں جنت الفردوس کو جس دن اللہ نے بنایا اگر سائنس دانوں کی بات لے لیں پچیس عرب سال پہلے دھماکہ ہوا پچیس عرب سال پہلے دھماکہ ہوا کائنات وجود میں آئی اس میں اللہ نے جنت الفردوس بنائی اس دن سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک دن میں روزانہ پانچ دفعہ اس جنت کا اللہ میک اپ کرتا ہے ہر دفعہ پہلے سے پانچ گناہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے خلق جنت عدنن بیدہی اللہ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنائے وَيَفْتَحُهَا كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتِ وَيَقُولُ لَهَا اِزْدَادِ قِيبًا لِأَوْلِيَائِ وَازْدَادِ حُسْنًا لِأَوْلِيَائِ جن میں پانچ دفعہ میک اپ ہوتا ہے اس میں کتنی طاقت ہے میک اپ کو قبول کرنے کی یعنی ایک کرسی لے لو جنت الفردوس کی جس دن بنی تھی آج تک اس کو پہلے سے پانچ گناہ بڑھا دیا گیا حسن و جمال میں ایک پتہ ایک تنکہ ایک پرندہ ایک جانور تو وہ لڑکی کیسی خوبصورت ہوگی جو پچیس عرب سال سے میک اپ ہو رہا اس کے انہوں نے اندروں نکلیا سوا میں کیا چیز ہوگی یہاں کی لڑکی کا میک اپ کرو ایک گھنٹہ دو جو دلہن بناتے ہیں نا ہا ہا ہم سیرت سے ہماری مناسبت نہیں نا تو ہم عجیب و غریب قسم کی شریعت دماغوں میں بسائے پھرتے ہیں جہاں شریعت نے تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف کرنا بھی دین ہے جہاں سادگی کی اجازت دی ہے وہاں سادگی کرنا بھی دین ہے ہمارے عجیب و غریب قسم کے اپنے حضرت فاطمہ کی شادی پر آپ نے ام سلمہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنہ سے فرمایا تمہیں پتہ مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے اسے دلہن بناؤ ایک ہمارے ساتھی بڑے فخر سے کہنے کے جیسے میری بیٹی تین کپڑوں میں بیٹی تھی ویزی میں نے ڈولی میں بٹھا کے بھیج دی اگا وا وا دو ہتھا نال سے ٹوٹے تھے اتنی بڑی جہالت بہتنا بڑا فخر کر رہا ہے جہاں تکلف میرے نبی نے کروایا ہے امام مالک یہ تمہارے استاد بیٹھے مالکی امام مدار الحجرہ اندلوس میں جب بن امیہ کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس کو مذاہب کچھ مدون ہو چکے تھے تو اس نے پوچھا عبد الرحمن الناصر نے کہا بھئی کیا کیا ہیں اور کون کون ہیں تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہاں 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 انہوں نے بتایا جب امام مالک کا پتہ چلا مدینہ کہاں بس یکفینا امام دار الحجرہ یکفینا امام دار الحجرہ تو وہاں پھر مذہب مالکی پھیلا پھولا امام مالک نے لیس ابن سعد رحمت اللہ برابر کی ٹکر کے تھے علم فضل لیکن نصیب مالک کا تھا ان کا علم پھیلا پھولا انہوں سے کسی درجہ میں بھی کم نہیں تھے مالدار بہت تھے انہیں خط لکھا میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے اس کے لیے عصفر بوٹی کی ضرورت ہے کپڑوں کو رنگنے کے لیے عصفر اور یہاں بہت مہنگی ہے تم بھیجوا دو دس جوڑے بیس جوڑے وہ سخی بادشاہ تھے انہوں نے سو اونٹ بھیجوا دیئے امام مالک نے جو استعمال کے قابل تھی وہ کر کے باقی پانچ سو دینار میں بیچیں ایک دینار ہوتا ہے سڑھ چار ماشے کا تو دھائی ہزار ہو گئے ماشے اور ایک ماشہ تقریباً بیس ہزار روپے کا ہے تو پانچ کروڑ میں آج کے پانچ کروڑ میں انہوں نے باقی بھوٹی کو بیچ کے اپنے مزے کیے اتنی بڑی ہستی کہ ایک ستون ہے وہ دین کا اور انہوں نے اپنی بیٹی کیلئے اتنا تکلف کیا خیر باتی دروہ چلی گی میں کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں کی لڑکی کا آپ میک اپ کرو دلہن کا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ اس کے بعد آپ کیا کروڑے پورے پورڈر کا ڈبا موں پہ ڈالو گے تو کیا بن جائے گا وہاں بھی ڈین بن جائے گی اس لڑکی کو اس کے اندر کیا سبحان اللہ کیسے بیان کرو کیا حسن ہے کہ اللہ روزانہ اس کا پانچ دفعہ میک اپ کرتا ہے اللہ اور آج بھی اس کا ہوا ہے ربی آنے والے زمانوں میں بھی ہوگا جب تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگی ایک ہمارے دوست تھے مارولی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی ان کے میں آپ کو لطیفے سنا دیتا ہوں تو بہت مزاہیہ تھے بڑے زمیدار تھے راوی کے کنارے کے انتقال فرما گئے دوہزار آٹھ میں تو ایک دن جب میں نے اسے ہوروں کا سنایا نا فضائل بعد میں ہم بیٹھے کھانے پر تو کہنے لگے مولوی جی پھر میں نے اللہ کا دیتار بھی سنایا دونوں سنائیں نا کہنے لگے اللہ سنائیں ہوراں تو پہلے سادھ لیا نا دیتا راستے مولتا لگے جیسا ہیں یہ پہ گئے ہوراں تو مول اللہ بھی بھول جا ہونے سنائیں مول اللہ کو اللہ بھی کہیں نہیں جا تو میں حیران ہوتا ہوں وہ کیا چیز اللہ بنا رہا ہے فی جنات عدد وہ لڑکی کیا چیز بن لئی ہے کیا اللہ قیمت دے رہا ہے پاک دامنی کی کیا قیمت دے رہا ہے کہ اس دامن پہ کوئی دھبا نہ لگنے دو تو یہ اللہ تعالی ہم ساتھ ڈیل کر رہا ہے عالی ترین جگہ ہے اور مساکِ نتیبہ گھر کی خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور ضروریات بھی پوری ہوں یہ گھر کی خوبصورتی کا اتمام ہے بہت خوبصورت گھر ہے لیکن اس میں سہولیات بھی نہیں ہیں سہولیات ہیں خوبصورت نہیں ہیں تو دونوں چیزیں ایک کی کمی اس کو عیبدار بنا دیتی مساکِ نتیبہ مساکِ نتیبہ مساکِ نتیبہ میں اشارہ ہے کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز مہیا موفر موجود اور طیبہ اشارہ ہے کہ ایسا خوبصورت ہے کہ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہو مساکِ نتیبہ ہر ضرورت پوری ہے طیبہ بہت نفیس علی شان ایک اینٹ موتی ایک یقوت ایک زمرد مشکہ کا گارہ زافران کی گاس اور اللہ کا ارش اس کی چھت بنایا گیا ہے کیا کہ ہمارے اور ابن القیم نے ایک روایہ نقل کی ہے کہ اللہ نے سب سے خوبصورت نقش و نگار وہ اپنے ارش پر بنائے ہیں جو یوں چھت بن کے فردوس کے محلات کے اوپر ایسے چھا جائے گا اس کو کہا ذالک الفوز العظیم لیکن میں قربان جاؤں اسے پتا ہے کہ صرف جنت میں راضی ہونے والا نہیں میرا بندہ تو اس لئے ذالک الفوز العظیم تو جنت ہے گناہوں کی بخشش ہے جہنم سے نجات پھر اللہ نے آگے بات چلے وہ اخرا وہ اخرا کے لہجے میں ہی حقارت ہے ایک اور شاہ بھی ہے ایک اور شاہ بھی ہے میرا چہرے کا تاثر دیکھ رہا ایک اور شاہ بھی ہے یہاں یہ لہجہ نظر آتا ہے وہ اخرا ایک اور بھی ہے ایم جی بیڑی جی شاہ تحبونہا اسے تم پسند کرتے ہو اس میں فالبا اشارہ ہے کہ تمہارے رب کوئی تنی پسند نہیں تاڑا دلو دیتے آئے ہوئے ہیں نصر من اللہ وفتح قری کہ چوپڑی یہاں بھی کھانا چاہتے ہو تو لو چلو بشر المومنین وہ بھی لیلو ہم سے یہاں کے یہ پیکج مکمل ہوتا ہے